اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سوال لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کوئت کے کچھ بڑی اور امپورٹنٹ خبریں جو آ رہی ہیں آپ لوگ کے ساتھ سیئر کرنے والے ہیں تو اگر آپ کوئت میں رہتے ہیں کوئت کے حالات واقعات سے باقع پر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ سوچے لے کر آخر تک جرور دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی زیادہ بڑی اور امپورٹنٹ ہونے والی ہے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں گورنمنٹ سیکٹر میں ایدل ادھاک کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور نو دنوں کی چھٹی ہوگی اپڈیٹ کا مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ سولہ جولائی سے چھٹی جو ہے وہ شروع ہوگی اور چوبیس جولائی تک چھٹی رہے گی جبکہ پچیس جولائی سے دوبارہ سے گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ اوپن کیا جائیں گے آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں کہ ابھی تک پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ جاری نہیں کی گئی ہے جیسے ہی پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے سے اپڈیٹ آتی ہے وہ بھی اپنوں کے ساتھ سیر کر دیا جائے گا اس کے علاوہ کوئت کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے دوران یہ کہا گیا ہے کہ جو بچوں کے کھلنے کودنے کے جو بھی پلیس ہوتے ہیں اس کو فرحال پچیس جولائی سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے یعنی پچیس جولائی سے جتنے بچے کے کھلنے کودنے کے جو بھی پلیس ہوتے ہیں اس کو فرحال ابھی بند کر دیا جائے گا کیونکہ کورونا وارث کو مدنج رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کوئت کے اندر لیا گیا ہے کوئت کیبنٹ کی طرف سے اس کے علاوہ اپڈیٹ یہ ہے کہ کوئت میں جو لوگ فیملی ایریا میں بیچلر رہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جاری ہے اور لگاتار کاروائی کی جاری ہے جو بھی بیچلر لوگ فیملی ایریا میں رہتے ہیں ان سے وہاں پر خالی بھی کروایا جا رہا ہے کئی علاقوں میں جو ہے وہ خالی کروا دیا گیا ہے جبکہ بتایا یہ گیا ریپورٹ کے مطابق کہ ابھی بھی کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر فیملی ایریا میں پیچلر لوگ رہ رہے ہیں اب ان لوگوں کو بھی وہاں سے ہٹایا جائے گا تو یہاں پر تمام لوگوں سے یہ کہا بھی گیا ہے کہ جو بھی بیچلر لوگ فیملی ایریا میں رہ رہے ہیں وہ اس مکان کو اس روم کو چھوڑ کر کہیں دوسری جہاں پر جو ہے وہ جا کر اپنا مکان لے لیں اپنا روم لے لیں جہاں پر فیملی ایریا نہ ہو تو آپ لوگ بھی اس چیز کا خیال لکھیں کہ اگر آپ فیملی ایریا میں رہتے ہیں بیچلر ہیں تو آپ لوگ جو ہے آپ اس مکان کو خالی کر دیں نہیں تو آنے والے دنوں میں آپ سے جو ہے اس کو خالی کروا لیا جائے گا اور آپ کی جو لائٹ ہو گئی رہا ہے لائٹ کا یا پھر جو پانے کا سسٹم ہے وہ بھی کار دیا جائے گا اس کے لامہ انگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئٹ میں اچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ہزار سات سو ستر نئے کرونا وارس کے مریج ریکوڈ پر آئے ہیں جبکہ انیس لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے اور ایک ہزار چھے سو چوران نبے لوگ ٹھیک ہوئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں پندر ہزار بہتر لوگوں کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور کوئٹ میں اس وقت سترہ ہزار نو سو بہتر کیس ایک ٹو ہیں جن کا علاج چلہ ہے جبکہ تین سو اکتریس کیس ایسے ہیں جو آئی سیو میں ہیں تو یہ جس تو آج کی کوئٹ کی کچھ بڑی اپ ڈیٹ جو جاری ہوئی تھی وہ اپنوں کے ساتھ سیئر کی گئی